ملک میں بجلی فرام کرانے والی کمپنیوں کے ادارے نیپرا نے بارشوں کے دوران کراچی میں کران لگنے سے ہلاکتوں پر مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیپرا کے مطابق کے الیکٹرک پر جرمانہ بارش کے دوران کرنٹ لگنے سے ہلاکتوں اور طویل دورانیاں تک بجلی کی فرامی موت تل رہنے کی وجہ سے کیا گیا نیپرا کا کہنا تھا کہ کے الیکٹرک کو نیپرا ایکٹ 1997 کی سیکشن 27B اور سیکشن 28 کے تحت شوکاز نوٹک جاری کیا گیا اور کے الیکٹرک کو بھی سماعت کے دوران موقع دیا گیا نیپرا کے مطابق کے الیکٹرک اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہی اور یہ کہ کے الیکٹرک دسٹریبیوشن نیٹ ورک کا ڈیزین متلکہ کورڈ اور مینیول کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا کراچی میں بارش کے دوران کرنٹ لگنے سے ہلاکتوں پر کے الیکٹرک کے خلاف تحقیقات شروع نیپرا کا کہنا ہے کہ تفتیش میں کے الیکٹرک کے لائسنس شرائط و ضوابط اور نیپرا قوانین کی خلاف برزی کا انکشاف ہوا جبکہ کمپنی بجلی تقسیم سے کرنٹ کی لیکیج نہ ہونے حفاظتی میارات برقرار رکھنے میں ناکام رہی یاد رہے کہ اس سال منسون کے دوران کراچی میں شدید بارشوں کے دوران کرنٹ لگنے کے واقعات میں تیس افراد جان بہاک ہوئے تاہم نیپرا کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد انیس تھی نیپرا کے اپنے فیصلے میں کے الیکٹرک کو حکم دیا کہ وہ سوگوار خاندانوں کو جلد سے جلد معافظہ فرام کر کے اپنے وعدوں کو پورا کرے اور اس کا دستاویزی ثبوت فرام کرے کہ الیکٹرک کو اپنی داخلی تفتیش مکمل کر کے اور اپنے ملازمین انتظامیہ کی ذمہ داریوں کا تعین کر کے حتمی رپورٹ نیپرا کو پیش کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے